موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش تحریک لبیک پاکستان کے دوہزار سترہ کے دھرنے کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے فیضاباد دھرنا کمیشن نے اپنے رپورٹ وفاقی حکومت کو بھیجوا دی ہے جس میں دیگر چیزوں کے علاوہ انٹیلیجنس کے کام کو منظم کرنے کے لیے قانون سازیر قواعد و زوابط کا مسودہ تیار کرنے کی صفارش کی گئی ہے یہ کمیشن پاکستان کمیشن آف انکوری ایک دوہزار سترہ کے تحت تشکیل دیا گیا تھا تاکہ چھے فروری دوہزار انیس کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی تعمیل کو یقینی بنایا جا سکے ریٹائر پولیس آفیسر سید اختر علی شاہ کی سربراہی پر تین رکنی کمیشن نے پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف زیرو ٹولرنس پر زور دیا ہے رپورٹ کے مطابق ابتدائی طور پر وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا کہ پنجاب حکومت اس معاملے کو اپنے دائرہ اختیار میں لے تاہم حکومت پنجاب کا موقف رہا کہ انہوں نے مظاہرین کے بارہ میں سے گیارہ مطالبات تسلیم کر لیے ہیں صوبائی حکومت نے دلیل دی کہ مظاہرین کو اسلام آباد جانے کی اجازت دی جائے پنجاب حکومت نے مبینہ طور پر مرکز کو یقین دلایا کہ مظاہرین اپنا احتجاج درج کروانے کے بعد پر امن طور پر منتشر ہو جائیں گے کمیشن نے دھرنے کی ذمہ داری اس وقت پنجاب میں قائم شہباز شریف حکومت پر آئید کی تاہم شہباز شریف کا نام لکھنے سے گریز کیا گیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے ووٹ بینک بچانے کے لیے مظاہرین کے خلاف کاروائی نہ کی جو قابل تعریف نہیں ہے یہ ذمہ داری سے انحراف اور مس کنڈکٹ ہے لہٰذا قصور واروں کے خلاف کاروائی کی جائے کمیشن نے یہ بھی نوٹ کیا کہ اس وقت کے وزیر آزم سابق وزراء برائے قانون داخلہ اور سابق وزیر آلہ پنجاب میں سے کسی نے بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں پر سہولت کاری کا الزام نہیں لگایا اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی ثبوت پیش کیا گیا ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے عہددار کی طرف سے مسالحت کار کے طور پر معاہدہ دستخد کرنا تھا کیونکہ ان کے پاس اس وقت کے آئیس آئی چیف اور آرمی چیف کی اجازت موجود تھی رپورٹ میں ٹیل پی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا موازنہ دوہزار کی دہائی میں اسکریت پسند گروپوں کے ساتھ کیے گئے معاہدوں سے کیا گیا ہے کمیشن نے نشاندہی کی ہے کہ مذہبی اسکریت پسندی کی حرکیات کا تجزیہ کیے بغیر حکومت ہمیشہ کی طرح ہی بنیادی وجہ کو حل کرنے کے بجائے صرف فوری حل کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ایسا رجحان ماضی میں کبھی کام نہیں کیا اور نہ ہی مستقبل میں کام کرے گا رپورٹ میں تشدد پسند انتہا پسندی سے نمٹنے کے طریقہ کار پر نظر سانی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے دہشتگردی کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے ایک موثر نظام کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں پیمرہ اور وزارت داخلہ کے درمیان سوشل میڈیا کی نگرانی کے لیے ہم آہنگی ہونی چاہیے دھرنے کے دوران دہشتگردی اور دیگر جرائے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے مقدمات کو دوبارہ کھولا جائے کوئی شک نہیں کہ فیضاباد دھرنہ کمیشن نے انتہائی اہم باتوں کی نشاندہی کی ہے اور قابل عمل سفارشات بھی پیش کی گئی ہیں لیکن پاکستان میں انتہائی حساس معاملات میں اس سے پہلے بھی کئی کمیشنز بنائے جا چکے ہیں اور ان کمیشنز میں اہم سفارشات بھی دی جا چکی ہیں مگر کمیشنز میں پیش کی گئی سفارشات پر کس حد تک عمل ہوا اس سوال کا جواب کسی سے ڈھکا چھوپا نہیں ہے پیش کی گئی اسی رپورٹ پر اپنے پینل کے سامنے سوال رکھیں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نصار، شہزار چودری، ابسار عالم اور افتقار احمد آپ چاروں کے لیے پروگرام کا سوال فیضاباد دھرنہ انکوری کمیشن کے رپورٹ ایجنسیوں کو کلین چٹ حکومتی پالیسیوں میں خامیوں کی نشاندہی کیا ساڑھے چھ سال بعد معاملے کی گتھی سلج گئی حسن نصار صاحب مجھے پہلے یہ بتائیں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کا وہ کوئی بار والوں نے ادھر ادھر سے کوئی ایک زمانے میں لانچ کی تھی باقی اس کا مجھے اتا پتہ بتائیں تو میں اس کا بھی آپ کو بتا دوں گا لفظ آپ نے ایک بڑا خوبصورت استعمال کیا ہے گتھی سبحان اللہ گتھی آنے کی روٹی دال مفت والا پاکستان سولہ روپے کی روٹی پہ رکس کر رہا ہے جس کی کوالٹی گھٹیا اور وزن کم ہے یہ آپ کے سارے اخبارات کہہ رہے ہیں تو یہ ملک گتھیستان ہے یہ فاکستان ہے تو جو مرضی کر لو گتھی سلج گئی کونسی گتھی سلجائی ہے یار میں عجیب بات ہے میں آپ لوگ کو کوئی کاسر ہوں میں میری تربیت ہی نہیں ہے اس طرح کی میں آپ کو ٹیکنیکل قسم کے ٹو پلس ٹو ٹائپ وہ نہیں میں جواب دے سکتا میرے پاس تو موٹا کھاتا ہے کیا گتھی گتھی گورنس کا کیا لیول ہے گتھییاں نواز شریف گتھی یہ دھرنے مرنے گتھی تو کونسی گتھی بس ٹھیک کہلے کہ نمہارا کام ہیں کرتے ہیں بس میں اس سے زیادہ اس پہ تفسریں کہ اس کو قابل ہی نہیں سمجھتا حسن عصر صاحب مگر اس معاملے میں ذمہ داران تو ٹیک کیے گئے کہ معاملہ کیسے ہینڈل ہونا چاہیے تھا اس وقت کی انتظامیہ اور حکومتیں ہینڈل نہیں کر سکیں اور پھر بہت سے مفروضات بنتے رہے تو کیا یہ نتیجہ خیز ہو پائے گا آنے والے وقتوں میں ہی سہی حکومتیں اپنی ذمہ داری بہتر طور پر انجام دے سکیں گی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نہ ایکانومی نہ گورننس پاکستانیوں کے نصیب میں نہیں ہے ایک جملہ بولتے ہوئے مجھے کوئی سات سال ہو گئے ہیں کہ بنیادی جہوری تبدیلیوں کے بغیر ختم موٹی کومن سینس کی بات ہے میں آرسینک کھاتا ہوں تو مطلب اس کے نتائج کے لیے مجھے تیار رہنا چاہیے اب ہو کیا کر کیا رہے ہو پولیس کا دیکھ لو مطلب آپ کی ساری سروسز بغیرہ جو رولہ آگے پیچھے یہ رونا پیٹنا سیاستدان سیاستدان پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں قائد رہنما بغیرہ جہاں ہے منزل وہیں لٹے رہا یہ گتی ہے آپ کی حسن صاحب آپ بنیادی جہوری تبدیلی کی بات کر رہے ہیں یہ ریپورٹ جو ہے جس کے اندر ایک بڑا جیسے کہا جائے کہ ہم اپنے ملک میں ہی دیکھیں ماضی کو دیکھتے ہوئے کبھی ووٹ بینک کے لیے کبھی حکومتوں کو عدم استحقام سے دوچار کرنے کے لیے کبھی مارشاللہ کے جواز کے لیے یا پھر ہائیبرل نظام کے لیے مذہب بطور ایک ہتھیار سیاسی ہتھیار استعمال ہوتا رہا ہے جتنا کچھ بتایا کہا گیا ہے جس طرح کا کنڈکٹ ہونا چاہیے تھا تمام ایداروں کا ویسا نہیں تھا میں پھر وہی بات کہوں گی کیا اگر یہاں ذمہ داری فکس ہو رہی ہے تو نیم ان شیم ہو کے ذمہ داران کو احساس نہیں ہوگا کہ ہم لائٹ میں آگئے ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے سباری نہیں پیدا ہوتا بے شرم بے شرم بے حیاء لوگ اس چھوٹی سی بچی کو بالوں سے پکڑ کے دھکا دینے والا وہ میں ہی تھا اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ اسٹاریکلی کریکٹ بھی ہے اور انکریکٹ بھی ہے انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ جو چیز ایکسپلائٹ ہوئی ہے وہ ہے ہی مذہب چیلنج ہے میرا عیسائیت مجھ زندہ جلا دے ٹکے ٹکے کے بندوں نے گلیلیوں کو فلانا ٹمگاؤں پاتا نہیں کتنی بیانک تاریخ ہے جب تک ان کے ہاں ایک خاص طرح کا راج رہا ہے ویسٹ میں وہ جانوروں سے آگے بڑھ رہی نہیں چیسٹی بیلٹس پہنا کے اپنی عورتوں کو جاتے تھے بدبخت کروسیٹس کے لیے آنی لنگوٹ یہ ان کی غرط کا عالم تھا آج ماں کو مار دیتے ہیں بہن کو مار دیتے ہیں بیوی کو مار دیتے ہیں وہ ختم مقیبات جہاں وہ تھے کچھ صدیہیں پہلے ہم ماشاءاللہ براجمان ہیں آج یہ میں نہیں کہہ رہا تاریخ میں لکھا ہے چیسٹی بیلٹ ٹھیک لو ایک کالنگوٹ تو مذہب سے زیادہ تو ایکسپلائٹ کو چیز ہو ہی نہیں نہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اس میں جس کو چاہو بے وکوف بنا لو جی اب سار صاحب دو ہزار سترہ سے لے کے اب تک اس دھرنا کے معاملے کو لے کر بہت سے سازشی مفروضات کو ہوا بھی ملتی رہی ہے اب کمیشن کی واضح نشاندہی کے بعد کیا وہ مفروضات کی گرد جو سازشی مفروضات ہیں وہ گرد بیٹھ جائے گی جی بالکل بیٹھ جائے گی بہت اچھا کام کیا کمیشن نے تمغہ امتیاز ملنا چاہیے کمیشن کی جتنے ممبران کو ہیں انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں اپنی اس ریپورٹ میں اور وہ کتنی اہم باتیں ہیں ڈائیڈیکٹرزم ان کا جو وکٹورین راہ میں انگلیش لیٹریچر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں اٹھارویں اور انیسویں صدی میں جو واض کیا کرتے تھے خطبے دیا کرتے تھے لوگوں کو آپ یہ غلط ہیں ایسے ٹھیک ہو جائے ورنہ یہ ہو جائے گا ورنہ وہ ہو جائے گا ورنہ آپ آگلگا دی جائے گی تضاب میں ڈال دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ بہت ظلم ہوگا وہی کچھ مریاں ہو رہا ہے آج کل جس کے پاس مائیک کیمرہ قلم یا کوئی اختیار ہے وہ ڈراتا رہتا ہے دوسروں کو خطبے دیتا رہتا ہے تو اچھا خطبہ دیا ہے اس کمیشن نے بھی جو کچھ ان کو کہا گیا تھا وہ تو انہوں نے شاید ڈھونڈ لیا ہے یا نہیں ڈھونڈا لیکن خطبہ اچھا دیا ہے مجھے اچھا لگا خطبہ یہ پچھلے دس بارہ سال سے تو میں یہ سن رہا ہوں جو انہوں نے دوبارہ دے دیا ہے لیکن ظاہرہا یاد دہانی ضرورت تھی نیشنل ایکشن پلان کی اور شاید وجہ یہی تھی اس دھرنے کی اور اس کا جو بھی پچھلے چہہ سال سال میں ہوا کہ وہ جو ایک نیشنل ایکشن پلان تب بناتا نا اس ہی کی خلاف ورزی ہو رہی تھی تو اس کو انہوں نے دوبارہ یاد کروا دیا کہ جی وہ کریں اس کو فالو کریں جو صفارشات اور رکمنڈیشنز دی گئی ہیں ان پر عمل درامت آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے کچھ عرصے میں ہمیں نظر آئے گا اس پہ کوئی نئی چیز ہے نہیں اور اس پہ کچھ ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ عمل درامت کیا جائے مثلاً سوشل میڈیا پہ پہمرا کے ساتھ کوئی جوائنٹ ایفورٹ کیجئے پہمرا کا کیا کام ہے سوشل میڈیا میں مطلب اگر کمیشن کو یہی نہیں پتا کہ پہمرا کا سوشل میڈیا پہ کوئی قانون اختیار نہیں ہے تو پہمرا کیا کر سکتا ہے اس میں لیکن سفارج اشارات میں آگیا اسی طرح اور بہت ساری چیزیں پھر ذمہ داران پر کیسز چلانے کا بھی کہا گیا ہے جو اس وقت انوالو تھے بلکل جی سیاستداروں پر کیسز چلانے چاہیے دھرنے کے لیے بھی جو ذمہ دار تھے جو سڑکوں پر تھے دھرنے کے لیے سیاستدار جمہ دار تھے پنجاب گورنمنٹ سر وہ تو اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے ذمہ دار تھے کہ روک نہ پائے اور کون دھرنے کے ذمہ دار تھا تمام پاکستان کے ٹی وی چینل بند کر دیا گئے تھے اس پہ کچھ کہایا ہے کمیشن نے میں نے دیکھا مجھے نظر نہیں آیا اگر آپ کو آیا تو بتائیں سر ابھی کمپلیٹ پولیس سامنے بھی یہ ہے جو رپورٹ ہوئے میڈیا میں اس میں اس کے جسٹ موجود ہے ساری کی ساری پولیس ریفارمز کا ذکر کیا ہے دو آئی جی تھے کمیشن کے محبران اور پولیس ریفارمز کا ذکر کیا ہے انہوں نے اب آکے خود آئی جی رہے ہیں اس وقت ریفارمز کے لیے کوشش کرنی چاہیے انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی قواعد پہ بات کی گئی ہے اور پھر سیول ایجنسی سیول ایجنسی کے محصر کردار کی بات کی گئی ہے اور اس کو سیول ایجنسی معاملات کو ہینڈل کرنا چاہیے یہ بات بھی اس میں کی گئی ہے اب مجھے یاد ہی پڑتا کہ ٹی و آرز میں یہ چیزیں تھیں کہ نہیں تھیں جو ٹی و آرز سپریم کورڈ نے ان کو دیئے ہیں اس کمیشن کو کیا اس میں یہ تھا کہ آپ پولیس ریفارمز کے بارے میں ریکمینڈیشن دیں آپ سیول ایجنس ایجنسیز کے رول کے بارے میں اگر قانون سازی یہ سیول ایجنس ایجنسیز جو بھی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں اگر قانون سازی نہیں ہوئی ہے لیک کر رہی ہے اس کے لیے آپ پارلیمنٹ کو سفارشات پیش کریں کیا ٹی و آرز میں یہ تھا ٹی و آرز میں تو کچھ اور تھا کیا انہوں نے جو بیانات ہوئے اس میں سے کوئی ثبوت لیے ثبوت پیش کیے گئے یا سب کا حادث ہے کہ میں دو آپ کو کی پوائنٹس بتائیں ہیں کہ اس کے بارے میں کمیشن نے کوئی ذکر کیا ہے کیا کمیشن نے اس پر کوئی فائنڈنگ دیں ہیں کہ جو سی سی ٹی وی کیمرہز تھے جو بہت سنسٹیف طریقے سے جن کی انسٹاللیشن ہوئی تھی ان کو کیسے ان کی ان کو فنکشننگ بند کر دی گئی اور ان کی تاریں بھی کاٹ دی گئی جو کہ آسان کام نہیں تھا اس پر کوئی فائنڈنگ آئی پر اس پر کہ وزیراعظم اور وزیراعالہ کی طرح سے بھی کچھ وہاں پر نہیں ایسا دیا گیا نہ کوئی ثبوت دیا گیا تو بس یہ یہ وزیراعظم اور وزیراعالہ جو ہیں یہ بڑی گاڑیوں میں پھرنے کے لیے اگر انہوں بننا ہوتا ہے تو بنیں ٹھیک ہوگی پھر وزیراعالہ تو ترقی کر کے وزیراعظم ہو چکے ہیں نئے آگے بڑھوں گی ابھی شہزاد صاحب لیکن ان کا ٹویٹر اکاؤن نے ابھی تک ترقی نہیں کی وہ ابھی سی ایم گئے یہ آپ دیکھ لیں وزیراعظم بن کے ساتھ کامی پرواہ رہ جاتی ہے کیونکہ وزیراعظم تو پھر وزیراعظم ہے شہزاد صاحب کمیشن کے رپورٹ ایسا وزیراعظم بن کے پرواہ رہنی چاہیے شہزاد صاحب کمیشن کے رپورٹ یہ کہتی ہے کہ فیض حمید کو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مسالح ادکار کے طور پر معاہدہ دستخط کرنا تھا کیونکہ ان کے پاس اس وقت کے آئیس آئے چیف اور آرمی چیف کی اجازت موجود تھی ان کو کلین چیٹ مل رہی ہے اس رپورٹ کے مطابق کیا رپورٹ کے بعد فیض حمید اس معاملے سے بری زمہ ہو گیا ہے تو کیا آپ چاہتی ہیں کہ ان کو کلین چیٹ نہ ملے میں تو سوال کر رہی ہوں کیا ہمارا پینل یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں بھی سوال کر رہا ہوں تو ہمارا پینل یہ چاہتا ہے کہ فیض حمید کو کلین چیٹ نہیں ملنی چاہیے اگر اس کو کلین چیٹ ملی ہے تو کلین چیٹ مان لینی چاہیے عدالتی عدالتی کمیشن ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حکم کے مطابق ان کی مرضی کے مطابق قائم کیا گیا ہے انہی کا قائم کردہ ہے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں ہاں انکوائری کمیشن ہے تو ہم کس قسم کی جو نیریٹیو اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے کہا نا سازشی مفروضیں تو سازشی مفروضوں کا تو یہ گڑ ہے پاکستان سازشی مفروضوں کا گڑ ہے پاکستان یہ ایسی ایسی کہانی بناتے ہیں ایسا ایسا سودا بیچتے ہیں کہ یقین نہیں آتا کسی چیز کے اندر میں چند چیزیں بتاتا ہوں آپ سے عرض کرتا ہوں 2017 میں شاید خاتان عباسی کی حکومت تھی نواز شریف صاحب ہٹ چکے تھے اور میرا خیال ہے کہ مفتہ اسماعیل وزیر خزانہ بن چکے تھے بے شک ایسا نقبال اس وقت وزیر آلہ تھے لیکن یہ چوٹ یہ بھی کمیشن نے ایڈنٹیفائی کیا اس کے اندر بھی جا کے دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ جو اندرونی قسم کی چوٹ ہے جس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں آپ اس شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی نئی بننے جا رہی ہے جس میں اس پت کا وزیر آزم اور وزیر خزانہ اور باقی لوگ شاید بیچ میں کچھ اور بھی ایک دو ہوں گے وہ ایک نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں تو یہ تفریق کیا اس وقت شروع ہوئی تھی کیا اس کمیشن نے یہ بھی دیکھا کہ ممتاز قادری کے لیے کس قسم کا جذبہ موجود تھا انہوں نے یہ تو بتا دیا اس کمیشن نے کہ جب یہ چلے تو پورے کا پورا پنجاب ٹریول کر کے آگے اور یہ کہا گیا کہ فکر نہ کریں یہ اپنا اعتجاج ریکارڈ کر آگے کسی نے تو بھیجا میں پیسوں کی بات نہیں کرتا اور کسی شخص کا نام نہیں لیتا کیونکہ اس وقت ایک شخص کا نام بھی لیا اور پیسوں کی جو مکمل فگر ہے وہ بھی سامنے آئی کہ کتنا پیسہ دیا گیا ہے اس لانگ مارچ اور اس دھرنے کے لیے یہ بھی حقیقت ہے یہی پنجاب کی حکومت جو پردیس خٹک باتیں کہنے والی ہیں پردیس خٹک جب لے کے چلتے ہیں تو اس کو ہم کس جگہ پہ جا کے حسن عبدال کے پاس جا کے اس کو یہی پنجاب کی پولیس روک لیتی ہے لیکن ان کو روکنے کی کسی کو نصیب نہیں ہوا اس وقت ہمیں یہ لگ رہا تھا اور میں بھی آج کی بات نہیں کر رہا اس وقت کی رائٹنگز کی بات کر رہا ہوں جو میرے کولم سے اس وقت کے اس زمانے کے کولم سے بھری ہوئی ہیں شہزاد صاحب اس وقت ہم اس بات کو کرٹی سائز کر رہے تھے کہ پنجاب حکومت نے روکا کیوں نہیں پنجاب حکومت کو روکنا چاہیے تھا یہی لہور میں اس کو جی اگزیکٹلی روکنا چاہیے تھا اور رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اپنا بوٹ بینک بچانے کے لیے انہوں نے یہ نہیں کیا سر ایک سوال میرا آپ سے اور ہے آئی بی کو لیڈ رول دینے کی مجھے بات کر رہے تھے نا میں پہلے میں اپنی بات مکمل کرنوں پھر آپ کو سوال ریسیو کروں گا دیکھوں گا اس کو کیا کرنا ہے مجھے فیلال اپنی بات کر رہے ہیں دیجئے جب میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو اس وقت کی پی ایم ایل این کی حکومت تھی جس کا سال سوا سال رہ گیا تھا یا سال رہ گیا تھا جتنا بھی ٹائم تھا مرحال اس کے لیے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا کیا گیا جس نے بھی کھڑا کیا کون کس نے کھڑا کیا جہاں سے کہاں سے چھوڑے گئے کون کس نے پیسہ پیٹ کیا کون ماں سے لے کی آیا کس نے اجازت دی آنے کی یہ ایک سوال ہے جو کہ زائد حامد صاحب کو کس نے کہا تھا کہ الیکٹرال ایکٹ کے اندر ایک ایسا کانوم بناؤ جو کہ ابھی تک جس لیے آپ نے زمین ہموار نہیں کی یہ سنسٹیوٹی جانتے ہوئے کہ یہ پاکستان کا محول کس قسم کا ہے ہم اس نام کے اوپر کس قسم کا کام کر جاتے ہیں اور پھر زائد حامد یا کسی ایسے وکیل کو آپ اپنے وزیر کو کہہ دیں کہ آپ الیکٹرال ایکٹ کے اندر اوٹ کو ڈیکلیریشن میں کنورٹ کر دیں یہ کس نے شروع کیا یہ جو کام تھا پھر اس کے بعد جب پہلے شروع میں انہوں نے منیج کرنے کی کوشش کی جب ان سے منیج نہیں ہوا اس وقت کا چیف آف آمی سٹاپ شاید سعودی ریبیہ میں تھا یا یو اے ای میں گیا ہوا تھا شاید خاکان عباسی عزیر اعظم نے اس سے بات کی اور اسے کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے یہ شاید خاکان عباسی نے بھی کہا اس سے بھی سم پوچھ لیجئے اس نے کہا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت آپ کی مدد کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے پھر جو بھی طریقہ انہوں نے ڈھونڈا سوال اٹھایا گیا کہ پیسے دیئے گئے اس کو بنایا جاتا فیض امید کا نام لیا جاتا ہے اور پیسوں کا نام لیا جاتا ہے فیض امید کے بارے میں جو سن لیا آپ نے کوئی ڈی جی سی بغیر اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کی مرضی کے چیف اپ آمی سٹاف کی مرضی کے کری نہیں سکتا اور چیف اپ آمی سٹاف کوئی یہ کام کری نہیں سکتا جبکہ حکومت اس کے ساتھ شامل نہ ہو تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سازشی تھیوریوں کا ایک امبار ہے ایک نیریٹیوز کا امبار ہے فوج کے ادارے کو ملون کرنے کے لیے کچھ شخصیات کو متون کرنے کے لیے ہم نے وہ وہ کہانیاں گھڑی ہیں اور اتنی بار ریپیٹ پہ چلایا ہے ان کو کہ جھوٹ سچ لگنے لگا اور آج جب آپ کی اپنی بنایا ہوا کمیشن کچھ ایک کہانی بتا رہے آپ کو تو اب حضم نہیں ہو رہی میرا خیال ہے کہ ہمیں حضم کرنے کی تھوڑی سی عادت بھی ڈالنے نہیں چاہی افتخار صاحب پنجاب حکومت نے ووٹ بینک بچانے کے لیے مظاہرین کے خلاف کاروائی نہ کی جو قابل تعریف نہیں یہ ذمہ داری سے انحراف اور مس کنڈکٹ ہے یہ رپورٹ کہہ رہی ہے 2017 کو بھی کئی غیر جانب دار ہلکے یہ آواز اٹھا رہے تھے بات کر رہے تھے کہ ان کو پنجاب میں کیوں نہیں روکا گیا اب کمیشن بھی پنجاب حکومت پر ذمہ داری ڈال رہا ہے اس کو فکس کر رہا ہے کیا جواب دہی کی جائے گی اگر آپ ان کو کھلی چھوٹی دیں گے تو یہ ہوگا پیشلی دنوں بھی ایسا ہوا وہ وزیر آباد تک چلے گئے اور پھر مداخلت کی گئی سوال ہے کہ وزیر آباد تک کیسے گئے ہر آدمی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے نظریات کا اظہار کر سکے لیکن اس کے لیے ایک پیس فل پرٹیس کی ان کو اجازت ہے آئینی طور پہ اور قانونی طور پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلوائیوں کو اجازت دے دی جائے جب یہ اجازت دی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو ذمہ دار وہ تھانے دار ہے وہ ڈی ایس پی ہے وہ ایس پی ہے وہ آئی جی ہے جس کی حدود میں ایسا مجمع اکٹھا ہو رہا ہے جس مجمع کو آپ غیر قانونی مجمع کہتے ہیں یہ وہاں پہ ٹھیک ہونا چاہیے تھا وہاں پہ کنٹرول کرنا چاہیے تھا اور یہ ابزرویشن بالکل ٹھیک ہے کہ ممکن ہے اس وقت کی حکومت نے اس لیے یہ آنکھیں بند کی کہ ان کا ووٹ بینک متاثر نہ ہو ایک تو یہ ووٹ بینک متاثر نہ ہونے والا معاملہ بہت خطرناک ہے ہم اس لیے ٹیکسیشن کے نظام کو ڈٹ کے نافذ نہیں کرتے کہ ہمارا ووٹ بینک متاثر ہو جائے گا ہم گورنس کا اطلاق اس لیے نہیں کرتے شہروں میں کہ ہمارے ووٹ کا کام خراب ہو جائے گا لوگ ہمیں ووٹ نہیں ڈالیں گے یہ کرتے کرتے لا قانونیت سے بھرکر معاشرہ ترتیب ہو گیا نا اب کیا رہے جو روز مرہ جو باتیں میں پڑھتا ہوں جو آپ بھی پڑھتے اور دیکھتے ہیں آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے یہ ہے وہ بنیادی سوال میں سمجھتا ہوں جو یہاں پہ اٹھایا گیا شخص صاحب اس میں گورننٹ کی بات کی گئی حکومتے وقت کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اس وقت نون لیگ کی قیادت با شمول نواز شریف صاحب بھی یہ فیضاباد دھرنے کو سازش قرار دیتے رہے ابھی آپ سیاسی فائدے کی بات کر رہے ہیں کیا اب نون لیگ کا موقف اس ریپورٹ کے بعد بدلے گا بدل جانا چاہیے کیونکہ سیاسی فائدے ہوئے نہیں ہیں عوام کا نقصان ضرور کرتی رہی ہے توئی فائدہ اس ریپورٹ سے ان کو جو ریالٹیز ہیں وہی رہیں گی جن کے خلاف یہ ریپورٹ آئی ہے وہ اتنی طاقت وارے ہیں اگر اس دفعہ کے الیکشن نتائج دیکھیں آپ دوہزار چوبیس کے اور دوہزار ٹھارہ کے دیکھیں تو یہ جو تحریک ہے اس کو ماضی کے مقابلے میں زیادہ ووٹ ملے ہیں اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے حسن کی چیز تو وہ ہے کہ ایک خاص سوچ خاص فکر اور یہ صرف ہمارے میں نہیں ہے یہ دنیا بھر میں پائی جاتی ہے مثلا اس نے عیسائیت کا حوالہ دیا بالکل صحیح کہہ رہا تھا وہ اس کو دیکھنا پڑے گا وہ انتہا پسند رویہ جنم لے چکے ہیں حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے گورننٹس کس کی ذمہ داری ہے یہ رویہ کیسے جنم لے حکومت وقت کی کیلہ ذمہ داری نہیں معاشرے کی بھی ہوتی ہے سوسائیٹی کی بھی ہوتی ہے اب یہ آپ نے خود ایک جملہ بولا جب آپ لاقوانیت سکھائیں گے تو لاقوانیت نکلے گی آپ سیاسی ووٹ بینک کو سیف کرتے کرتے ہیں قانون پیچھے رکھ دیں میں یہ کہتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن جو دوسری ریالیٹی ہے وہ حقیقت ہے کہ ہم بطور سوسائیٹی بھی تو سپورٹ کرتے ہیں وہ جو سانیا ہوا اس سانے کے نتیجے میں کیا کچھ نہیں ہوا اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور اس کی تفصیل میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا بلا وجہ بات کہیں چل جائے گی لیکن ایک سوال جو ہے اور کہ کیمرےوں کی اگر کارٹی گئیں تاریں اور فونٹیج کو روکا گیا تو اس کو بھی تو انکوائر کرنا شاہیے تو پھر یہ دونوں چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں ایک طرف اس سیاسی پارٹی کا رویہ جو حکمران طبقہ ہے پھر اس کی اس حماقت کا فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہر وقت تیار رہتے ہیں ان کا رول یہ دو چیزیں ہیں ایک کی تو ریپورٹ آگی دوسری کی بھی ریپورٹ شاید کبھی آ جائے کہ انہوں نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا ٹھیک ہے جی ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک سے جانا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو یہ صرف لہور کے عوام سے لوٹے گئے چونتیس ارب روپے لوٹے بھی سرکار نے کیا واپس دے گی اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید دسمبر دوہزار تئیس میں نیپرا کی جانب سے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز پر سارفین سے سو فیصد تک اضافی چارجز وصول کرنے کا الزام سامنے آیا تھا اس وقت کی نیپرا ریپورٹ کے مطابق ملک بھر کی تقسیم کار کمپنیز سارفین کو بجلی کے زائد بل بھیج رہی تھی کوئی ایک تقسیم کار کمپنی بھی ایسی نہیں ہے جو سو فیصد درست بلنگ کر رہی ہو جبکہ گزشتہ روز وزیر داخلہ محسن نقوی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ لیسکو کی جانب سے صرف لیسکو کی جانب سے تراسی کروڑ یونٹ اوور بلنگ کی گئی ہے خود وزیر داخلہ یہ اطراف کر رہے ہیں کہ افسوس کی بات ہے سرکاری دفاتر عام آدمی کو اوور بل کر رہے تھے تین سو یونٹ والے غریب کو بھی اوور بل کر کے زیادتی کی گئی اوور بلنگ روکنے پر کام کر رہے ہیں جب تک اوور بلنگ ختم نہ ہو ہماری مہم نہیں رکے گی ایف آئی اے پر بہت پریشر آ رہا ہے لیکن یہ مہم نہیں رکے گی ڈیپٹی ڈیریکٹر ایف آئی اے کے مطابق تراسی کروڑ یونٹ کی اوور بلنگ کی مالیت چونتیس ارب روپے بنتی ہے جو کہ صرف لہور کے سارفین سے وصول کیے گئے ہیں بتیس لاکھ سے زائد سارفین ایسے ہیں جن کا استعمال سو یونٹ سے بھی کم ہے مگر ان کو بل چھ سو یونٹ کا ڈالا گیا ہے جبکہ لہور کے علاوہ دیگر شہروں جن میں قصور ننکانہ شیخو پورا میں بھی اوور بلنگ کے کیسے سامنے آئے ہیں بجلی کی اوور بلنگ کی ایک بڑی وجہ بجلی چوری بھی ہے جب حکومت اربوں روپے کی بجلی چوری روکنے میں ناکام رہے تو اس کوٹے کو پورا کرنے کے لیے اوور بلنگ کی جاتی ہے اور وہ تمام یونٹ کے پیسے عام سارفین سے وصول کیے جاتے ہیں بجلی چوری کس قدر بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے اس کا اندازہ وزیراعظم شہباز شریف کس جملے سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر آدھی بجلی چوری بھی روک لیں تو کشکول توڑ سکتے ہیں سوال تو یہ ہے کہ اگر ملک کا وزیراعظم اور وزیرا داخلہ بجلی چوری اور اوور بلنگ جیسے گھناؤں نے جرائم کا ادراک کر چکے ہیں تو پھر ان جرائم کو روکنا کس کا کام ہے یہی بات پینل سے جانیں گے سوال اس طرح سے 83 کروڑ یونٹ کی اوور بلنگ افسوس کی بات ہے سرکاری دفاتر عام آدمی کو اوور بل کر رہے تھے وزیرا داخلہ کیا سرکار عوام سے لوٹا 34 عرب واپس کرے گی سن ساید اب مجھے بتائیں اس کا کیا کروں میں بیلی پور سے یہ بدماشی شروع ہوئی ہے میرا مینجر ہے آسم اس نے کہا تو کی گل کرنی ہے تھپڑ کھانے اس کو چھوڑ دیں چونکہ ہم تو وہاں رہتے نہیں وہ پتا ہے ان کو خالی ہے سوائے چند ملازموں کو کوئی نہیں ہے یہاں کے گھر کا جو آپ نے دیکھا ہوا ہے آئیشہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں تو یہ چھوڑیں آپ یہ لٹمار کالم ہے یہ تاتاریوں کا ملک ہے کوئی سر پہ نہیں ہے وزیرا عظم جب یہ بات کرتا ہے تو بندہ پوچھے تو یہاں کیا تو گڑیریے بیچ رہے ہیں اگر ہم یہ کر لیں تو کسی اور کو دے کام جو کر سکے اوقات ان کی یہ ہے کہ کرکٹرز کی فیزیکل فٹنس کے لیے بھی یعنی فوج کی ضرورت ہے کیا دا سو بیچ تیس ہوں گے وہ کرکٹرز کی فیزیکل فٹنس میں جو کہتا ہوں نا اب سار جو بات کرتے ہیں مجھے وہ بھی سمجھ آتی ہے سیاسدان کو برا بھلا کہنا بہت آسان سمجھوتے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کبھی چونوں کی طرح دم مند رہیں کبھی ملک کو دوڑ گیا کہ دیئے وہ کھڑے ہو کے سٹینڈ لگو وانس پر آل ڈنٹا بکاؤ تم ہی ہو جو ووٹ لے کے آتے ہو مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں اس ملک میں جس کو ووٹ دے کے ہم بھیجتے ہیں ہمارا وہ مجرم ہے یا وہ ہمارا ہیرو ہے یا ویلین ہے قتم وہ ڈاکٹر ہے انجنئر ہے کو فوجی ہے کو سبل بیوروکریٹ ہے وہ اس کا وہ اپنی ہی کے زور پہ آیا ہے وہ چور ہے چکار ہے کیا میرا کو تعلق نہیں میرا کلیم ہے تم پہ ٹھیک ہے بات کر رہی ہیں میں اپنا بتا رہا ہوں کوئی انسیڈنٹ لی یہ نہیں ہے کہ ایک مہین ہے دو مہین ہے تین مہین ہے نہیں مل ہے نا پیڑ ہے چیک کرالو ٹھیک ہے ٹوٹل ٹوپی دراما چل رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے افتخار صاحب یہ حسن صاحب تو کہہ سکتے ہیں فیوچر نہیں مگر فیوچر ہی ہوتا ہے تو امید رہتی اور ہر بات آگے بڑھتی ہے وزیر داخلہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اوور بل کر رہے ہیں ہاں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ آشا یہ ریڈ انڈینز کا کیا فیوچر ہے آٹومنز کے بعد ہمارا کیا فیوچر ہے اس لئے جانے دیں نا اس طرح کی جذباتی بتیں نہ کریں ہاں بھی بہت جذباتی کر رہے ہیں لمنٹ ہو جاتی ہیں آشا تھوڑی سے سینل ہی آشا تھوڑی سے میں کیسے کم کروں میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں سیبلائزیشنز سر میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں تاریح حال سے سیکھنا بھی تو چاہیے مستقبل کی بات کر رہا ہوں نہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں تھا وہ نہیں سیکھے ہم بھی نہیں سیکھ رہے ہیں آپ خود کہہ کے ہٹی ہیں کہ وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے اور خود یہ کہہ رہی ہے کہ اگر اس نے نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا اس کے باوجود آپ کو مستقبل کہنے سے اثر ہو کہ اس کی ذمہ داری ہے بھول گیا ہو ہم یاد کروائیں کہ آپ کی ذمہ داری وزیر داخلہ بڑے بلند بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پریشر بہت ہے لیکن یہ اس کے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا جس کا ایک سو یونٹ ہے اس کو تین سو سے چھ سو تک یونٹ ڈالا جا رہا ہے یہاں بڑی موسن سپیڈ کی بات ہوتی رہی یہ چونتے سرب عوام کی جیب میں ڈالیں گے لہور والوں کے وزیر داخلہ صاحب مجھے ایک بار سمجھ نہیں آ رہی پریشر کس کا ہے ان ملازمین کا ہے جو چوری کی ہے یعنی کیا مزاک ہو رہا ہے عجیب ہے یعنی آپ ایک ادارے چوری کر رہا ہے اس کی چوری کی رپورٹ آپ پریس کانفرس میں ہمیں بتا رہے ہیں تو کر کیا رہے ہیں آپ لوگ سارے بہتر یہ ہے میں نے بہت دفعہ کہا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے دنیا میں آپ بجلی دیتے ہیں اور پھر بجلی کو آگے سپلائی کرنے والی علیہ دا چھوٹی چھوٹی فرمے ہیں ان کی ریکاوری بھی بہتر ہوتی ہے اور اس قسم کے فرار بھی نہیں کرتی اور فرار کر بھی نہیں سکتی میں حیران ہوں کہ یہ فرار ایک سرکاری محکمے میں ہی ہوا لیسکو یا نیم سرکاری محکمے میں ہوا تو فرار ایک دن میں تو نہیں ہو گیا نا یار اور جس طرح یہ میرا دوست چیخ رہے امیر آدمی ہے تین چار لاکھ روپے کا بل دے کے ایفورٹ کر سکتا یہ لیکن اس کی چیخوں پکار تین چار لاکھ ایک گھر کا ایک گھر کا کہہ رہا ہے وہ اپنا اور بھی اور بھی اس کے علاوہ ہیں یار یہ بھائی وہ بند پڑے ہیں یار یہ نون سیریس اوری لیٹ ہے نا جی اوری لیٹ اوری لیٹ گھر بنا کے بند رکھ کے بھی فورٹ کر سکتی ہے اچھا یہ کٹ رہا ہے بیزنس اچھا تو میرا یہ دوست یہ میرا جو دوست نشاندی کر رہا ہے اس کی بھی تو کوئی پکار سنیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقبال جرم یہ جو اقبال جرم ہے یہ ڈیمان کرتا ہے کہ چونتی صرف واپس کریں وہاں کو ساری مطالبہ کریں لاہور والوں کی چونتی صرف واپس کریں وہ کون کرے گا اس کا کوئی طریقہ کار کا تجین کرنا پڑے گا اس کیلئے کوئی طریقہ کار کون بنائے گا سیور سوسائیٹی کمزور ہو چکی ہے سیور سوسائیٹی ہے ساری دنیا گھومتے ہیں ان کو طریقہ کار نہیں سمجھ میں آتے ہیں ہمیں طریقہ کار بنانا ہوگا اگر مجھ سے زیادہ پیسے لیے گئے ہیں تو مجھے اپنا مقدمہ خود لڑنا ہوگا تو مجھے اس مقدمہ لڑنے کے لیے کیا طریقہ کار میں سیور سوسائیٹی آپس میں کیا تیع کرتی ہے ان چوروں کے گریبان پر ہاتھ کیسے ڈالتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے وہ لوگ کیوں نہیں گرفتار کرتے ہیں یہ لاہور کے عوام کو ایک پریٹ لینی ہے بات یہ ہے لاہور کے عوام کیا کریں دو باتیں ہیں کیا لاہور کے عوام ان کے دفاتر کو یادی جلا دیں ان کو پکڑ دیں مانیں یہ نہیں ہو سکتا کانون کا راستہ کیا لیں پہلے تو ہے کہ جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کی نشاندی جو ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کر رہے ہیں ان کی نشاندی ہو رہی ہے بتایا جائے کہ جس دس علاقے میں نشاندی ہوئے جتنے پیسے انہوں نے کبھایا ہے اچھا دو باتیں ہیں کیا وہ پرائیوٹ پیسہ کمھا رہے تھے یا گورنمنٹ کا جو خسارہ اس کو پورا کر رہے ہیں یہ دونوں سوال اب جواب طلب ہے ٹھیک ہے جی ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئے تو شہزاد صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کریں گے ہم بات کریں بجلی چوری آور بلنگ وہ بھی صرف لیس کونے جہاں چونتیس ارب لاہور کی عوام کی جیب سے نکال آئے شہزاد صاحب یہ جو تقسیم کار کمپنیز ہیں یہ ایسے مافیاز بن گئے ہیں کہ ریاست بھی ان کے آگے بے بس دکھائی دیتی ہے وہ انتظامی طور پر ان کو اکاؤنٹیبل بھی نہیں بنا سکتے ہیں ہاں بلکل بہت اچھے یہ ریاست کیا کیا کرے آپ نے ریاست سے اتنے سارے کام ڈال گیاں ریاست کی اوپر نہیں کر سکتے تین ہزار ارب انہوں نے دینا ہے ان کے اوپر کرز ہے تین ہزار ارب کا تین ہزار ارب اس میں سے چونتیس ارب لاہور والوں نے دے دی تین ہزار میں سے چونتیس ارب کچھ تو خدا کا خوف کریں آپ وہ چونتیس ارب بھی واپس لینا چاہ رہے ہیں اب اگر یہ جو محسن نکوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تیراسی کروڑ یونٹ ڈالے ہیں ان کے اوپر اگر آپ پاکستان کے یہ ہر شہر میں کام ہے میں صرف دو تو لاہور کی بات کریں کیونکہ چیف منسٹر ادھر کہتے ہیں ان کو ادھر کا پتہ ہے ان کو باقی شہروں کا تو نہیں پتا کراچی میں کیا اور ہے فیصلہ باد میں کیا اور ہے اگر پاکستان کے تیس شہروں کے اوپر تیس شہروں کے اوپر آپ چونتیس چونتیس ارب ڈال دیں ایکسٹرابوج تو پھر بھی آپ کا ہزار ارب بھی نہیں بنتا اور دو ہزار ارب سے ابھی بھی زیادہ کرزہ پڑا ہوا دینے کے لیے تو یہ جو لے پاپ ہوتی ہے اوپر اوپر جو بینڈے لگاتے ہیں جب اندر کینسر کی گروت ہوئی ہو تو اس سے علاج نہیں ہو پاتا اس سے درد چھپتا نہیں ہے یہ جو مرضی باتیں کر لیں دیکھئے چوری کیوں ہوتی ہے بجلی چوری نوے نوے فیصد پچانوے فیصد فیڈر اور اگر آپ کو چاہیے تو ہیدر آباد خیابر پختون خلا کے کچھ فیڈر اچھا کراچی کے قالبن کچھ فیڈر ان کے مضافاتی علاقوں کے یعنی یہ تمام فیڈر ہیں جہاں پہ پچانوے فیصد بجلی چوری ہو جاتی ہے بجلی ماشاءاللہ ابھی بھی جا رہی ہے کیونکہ ہمارا تو ایک ویلپیر سٹیٹ ہے اس وجہ سے مہنگ کی بجلی کیوں بنتی ہے اس لیے بنتی ہے کیونکہ آپ نے جو گیس کے امپورٹر ہیں وہ اتنی بڑی بڑی اسامی ہیں کہ انہوں نے کہا ساڑے کلو گیس مانگوا لیے استعمال نہیں کرو گے تیسی تو اڈے تے بوچ پا جائیں گے اور تیسرا وہ جو معاملہ سرکلر جب میں نے پہلے ذکر کیا گیا تین ہزار عرب یہ جو معایدیں آپ نے کیا ہوا ہے مانگواہ مانگواہ کے ان کو اٹینڈ کرو یار یہ ہمیں کہانیاں نہ سناو رام نیلا کی خدا کا واسطہ ہے اس کو سوٹ اوٹ کرو جو اوری تبدیلیاں جو حسن صاحب کہتے ہیں جو کہ ایکسل میں جن کو ریفارمز کہا جاتا ہے ہمارے بھی یہ کلیشے بن چکا ہے وہاں پہ تین جگہوں پہ کرنے والے ریفارمز ہیں یہ آگے پیچھے یہ چونتے سرب کے پیچھے تین ہزار عرب کا جب بوجھ پڑا ہو تو میں نے نہیں رکھتا ٹھیک ہو گیا سیدہ صاحب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے یہ بیماری کی نشاندی کر دی اب اس بیماری کو ریزول کرنے کے لیے آپ میڈیسن کو انسی تجویز کرتے ہیں ریفارمز کی بات تو اس کا میڈیسن کا علاج سب سے پہلے علاج یہ ہے کہ جو چوری ہے جو انہوں نے کہا کہ ان کو چوری کا پتا مجھے نہیں پتا چوری کو یہ کیوں پکڑ نہیں سکتے کیا ڈر رہا ہے کیا خوف ہے ان کو چوری کا چوری پکڑ نہیں چاہیے میں اور آپ کو پتا ہے کہ میرے اور آپ کی اور ہم سب کی اور شاید حسن صاحب کے بلوں کے اندر ساٹھ پیسد یہ انرڈی منسٹر کہہ رہا ہے آپ کا یہ پچھلے دو ہفتے دس دن پہلے کی بات ساٹھ پیسد جو بل ہوتا ہے وہ کپیسٹی چارجز ہوتے ہیں یعنی جو وہ والے جو کہ آپ نے ان کو واپس کرنے ہیں جنہوں نے یہاں پہ لاکے اپنے لگائے ہوئے پار پلانٹس لگائے ہوئے جن کے ساتھ آپ نے معاہدے کی ہوئے ساٹھ پیسد ہماری جو اوبر بلیں گے وہ ساٹھ پیسد ہے ہر بل کے اندر آپ نے ایک سوورنس سٹیٹ کے طور پر ان سے کمیٹمنٹ کیے دینے تو پڑیں گے آپ کو درست ہو گیا سوورنس سٹیٹ جس نے کیے وہی سوورنٹی کے ساتھ اس کو ساتھ دوبارہ رینگوشیٹ کرے ہم نے تمہارے ساتھ کیونکہ یہ سب کا پیسہ جس نے لینا تھا لے کے باہر چلے گئے ہوئے ہیں یہ بس اب ہم ہے اور آپ ہی رہے گئے ہیں پیسے دینے کے لیے ان کا جو حق ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ سوورنس سٹیٹ کو بھی تھوڑا سا بہتر طور پر ایکسٹینٹ کرنا پڑے اب سار صاحب نونلی کا منشور تھا تین سو یونٹ فری بجلی دیں گے اور ابھی سو سے کم یونٹ والوں کو چھ سو ڈال کر بل وصول کیا جا رہا ہے وزیر آزم اور وزیر داخلہ دونوں بجلی چوری اور آور بلنگ یعنی چوری اور کون کر رہا ہے کیسے ہو رہا ہے سب جانتے ہیں کم اس کا موام کے چونتی صرف واپس کر دیں گے آئیشہ پہلے آپ ایک سوال کا جواب دیں کہ وزیر داخلہ اور پی سی بی کے چیرمن نے کس حیثیت میں یہ بجلی کی چوری پکڑی ہے پہلے تو یہ بتائیں سر ان کے پاس ریپورٹس آ رہی ہوں گی اب یہاں بے وزیر آلہ پنجاب رہ کر گئے ہیں ان کا کیا کام ان ایک منٹ رہ دے نا ان کے پاس کان سے ریپورٹ آگی ان کا یہ کیا کام ہے سر ایف آئیے بھی اس پہ کام کر ان کا کیا کام ہے یہ بجلی چوروں کو پکڑنے کے لیے سارے ملک کے ادارے ہی سکت مصروف ہیں پہلے خیلے پچھلے سوا سال سے لگے اگر ایک منٹ رہیں تو کیا وزیر داخلہ لاہور کے وزیر داخلہ ہیں سر نمبر یہ ہوگا نا تو کیوں نہیں ہے یہ فرق کیا پھر لاہور میں کیوں پڑا اب وہ ایک سال سے زیادہ یہاں وزیر آلہ رہے ہیں لاہور میں پنجاب پورے کے تو ان کے دور میں یہ سب کچھ ہوتا رہا جو آج آگے انہوں نے وہاں سے پکڑ گیا آگے بتائیں انہوں نے سولوشن کیا کیا یہ بتاتے ہیں نا پرس کانفرس میں یہ اترے کی ہوگی ہمیں ڈپریشن دے کے ہمیں چلے گئے ہمیں سولوشن بتائیں اور ان کا کام کیا ہے پی سی بی چیئرمنٹ کا کام کیا ہے وزیر داخلہ کا کام کیا ہے کہ وہ مجھے وابڈہ کے معاملات بتائیں یا تو وہ اگر وہ سپر پرائم نیسٹر ہیں پھر اور بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف لاہور کا کیوں پورے پنجاب کا کیوں نہیں انہوں نے ڈیٹا دیا اور پورے پاکستان کا کیوں نہیں دیا ابھی شہزاد صاحب نے ذکر کیا ہے ہیتراباد میں بجلی چوری ہوتی ہے پچانویں فیصد کیپی میں ہوتی ہے ان کا ذکر کیوں نہیں یا خود نے بھی کہا کہ کیپی اور بلوچستان میں سب سے زیادہ چوری ہے مطلب دیکھیں نا ایک کوئی طریقہ ہے کہ آپ ایک سال ایک صوبے کے وزیراعلا رہے ہیں وہاں سے ایک شہر کا اٹھاتے ہیں آپ اس میں یہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو ادھر لگا دیا ہے سب کو تب اگر ایک بڑے سٹی میں یہ حالات ہیں تو پھر باقی اور وہ خود اپنی اسپریس کانفرنس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کیپی بلوچستان میں سب سے زیادہ بجلی چوری ہے تو یہی تو سوال ہے کہ وزیراعظم کہہ رہے ہیں وزیراعظم کہہ رہے ہیں تو حل کیا ان کے پاس تو سالویشن کیا لیا ہے حل حل ہے نا حل کرنا نہیں ہے دینا سبائی حکومتوں کو اختیار بجلی کی ڈسٹیپیشن کا اور پیسے کلیکٹ کرنے کا نہیں کرنا نا کیونکہ سب کا بن رہا جو کچھ بھی بن رہا ہے اور سب اس معاملے میں شامل ہیں باریاں لگی ہوئی ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ شلی اللہ جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہم سے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ